گھاڑی نے ہمیں پیچھے ہی ڈراب کر دیا ہے آگے جو رستہ ہے وہ جیسے پیدل جانا پڑے گا الحمدللہ تو بچے دیکھیں وہ پیسے لوگ پھینکتے ہیں وہ پکڑتے ہیں نیچے سے ابھی میں سلسل چے لفٹ جو ہے بلکل نیچے جا رہی ہے وہ دیکھیں اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان ناہیت رہا ہے اللہ نبی کے فضل کرم سے آج کا اولاق کردے شروع آج کی نئی ویڈیو میں آپ کو خشاملیت کہتے ہیں صبح الحمدللہ ہو چکی ہے تقریباً ساڑھے دا سو ہو چکے ہیں ہم اب وہ اٹھ چکے ہیں رات کو سوتے سوتے چار ساڑھے چار ہو چکے تھے ابھی دوستوں کو بھی اٹھاتے ہیں پھر اگلی تیاری کرتے ہیں آج ہم کدھر جائیں گے ماشاءاللہ دی صبح کا نظارہ چیک کریں واہ پورا لیول ماشاءاللہ دی صبح آپ کے تک سوئے ہوئے ہیں آپ سب کو اٹھاتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ تیار ہوں آپ صبح آپ جی اٹھو یار سارے سارے دعاست ہو گئے ہیں اٹھو نکلیے اب وہ سارے جتھیں کہیں دیں پھر پروگروں کو بنا لینے جناب سردی لگ رہی ہے آپ سب کو پوری کمبل جو ہے وہ بارہ کیجی والا آپ سب نے لیا ہو ہے تو سردی کافی زیادہ ہے در موسم جو ہے وہ کافی چینج ہے ابھی جلدی سے نہاتے ہیں ریڈی ہوتے ہیں کپڑے چینج کرتے ہیں پھر انشاءاللہ نکلتے ہیں الحمدللہ جی ریڈی ہو چکے ہیں اور روم اپنا جہاں خالی ہو چکا ہے تکی بس ساٹھے گیارہ ہونے والے ہیں ابھی روم کو کرتے ہیں خالی سمان نکالتے ہیں آپ سردی ماشاء ریڈی ہو چکے ہیں ابھی نکلتے ہیں انشاءاللہ آپ کو آج لیول کا وزیٹ کرواتے ہیں پیچھے نکلنے لگے ہیں اور مالک آپ کو اس طرح جو دیکھاتے ہیں ابھی راشت ہے کہ وہ پیچھے تک گارڈیاں جو ہیں وہ بھی آ رہی ہیں یہ ساری لائن لگی ہوئی ہے بہت بہت لمبی ایک لائن ہے تو جب بھی اب مری اینٹر ہوتے ہیں میرے خیال سے ایک سے ڈیٹ نٹاپ پر لگنا ہی لگنا ہے اس کے بعد پھر آپ آگے جائیں گے ساٹھے باروں ہو رہے ہیں تو راشت بھی چیک کریں جی پی کی طرف جو روڈ جاتا ہے بھی اس کا راشت چیک کریں جی پیو کا راشت دیکھیں پورا مار روڈ جو ہے وام سے کھل ہے سبح کا ناشتہ کی تک نہیں کیا تبھی ناشتے وہ ٹلنگی ہم آتھے میں پہنچے جسے ناشتہ کرنا ہے سبھی دیکھتے ہیں کیا ناشتہیں ملتا ہے احمد اللہ جی ناشتہ جو آپنا ہے وہ آ چکا ہے آملٹ ہے ساتھ زبردست ان کے چنے پر آپ سب کی طبیعت نہیں ٹھیک آپ سب آپ ناشتہ نہیں کریں گے نہیں میں سنگری ہم اسے جانا ہوں چے لیپ پہ اور چے لیپ پہ درہا تھوڑا دور ہے اس لیے گاڑی پچھے ہے گاڑی بیٹھیں گے اور دست کے لیپ پہ جائیں گے گاڑی اپنے آج کیس میں بیٹھا ہوں گے ہی چھوڑا سیلک پہ جو نہیں ہیا چاہے گاڑی نے ہمیں پیچھے گے دراب کیے آگے جو رستہ ہے وہ پیدل جانا پڑے گا ابھی اسے تھوڑا چل کے وہ آگے دکھ جائیں گے تو چے لیپ ٹھوڑا بیو چیک کرواتے ہیں ماشاءاللہ جی چیک کریں آدھی دوب ہے اور ایک سائٹ بچھا ہا ہے ماشاءاللہ چے لیپ پنڈی پوائنٹ جو فائنلی ادھر پہنچ رہے ہیں کافی سفر کیا ہے ادھر پہنچ رہے ہیں یہ سے ماشاءاللہ نظارہ چیک کریں بہت خوبصورد ہے چے لیپ پنڈی پوائنٹ میں نے سوچا کہ بہتن چل رہی ہے نہیں لیکن ماشاءاللہ یہ چیک کریں عوام جا رہی ہے اور واپس بھی آ رہے ہیں یہ ٹکٹ کاریدس ٹکٹ لی نہیں ہے ایک ہزار پہ ایک بندے کی ٹکٹ ہے یہ دوہ ٹکٹ واپس نہیں ہوگا ادھر سے ٹکٹ لیتے ہیں ٹکٹ اپنا جو پرچیز کر لیے ہے اب یہ جگہ ہے ٹکٹ والے ادھر سے جائیں ادھر سے چے لیپ پہ لوگ بیٹھ رہے ہیں ابھی اپنے داری کا رش کافی زیادہ ہے مال پہ لیکن یہ لیپ پہ اتنے زیادہ رش نہیں ہی جلدی انشاءاللہ پہ جا جائے گی شکریہ یہ دیکھیں اس طرح اترتے ہیں آکے جس طرح آتے ہیں آگے سائیڈ پہ نکل لاتے ہیں لیپٹ جو ہے وہ باندھ رہی ہوتی ایسے ہی چلتی رہے گی چلتے چلتے ہی ساتھ ہی اس کے اوپر لیپٹ کو پر جو بیٹھ رہا ہوتا ہے ابھی دیکھیں وہ جو سامنے لیپٹ آ رہی ہے اس کے اوپر بھی بیٹھنا ہے اس کے اوپر لیپٹ آ رہا ہوتا ہے اس کے اوپر لیپٹ آ رہا ہوتا ہے الحمدللہ یہ جو سامنے لیپٹ پہ بیٹھ چکا ہوں تو یہ ابھی ماشاءاللہ ویو چیک کریں پورے لیول کا ویو ہے کافی اوپر سے جائے لیپٹ جاتی ہے تو موسم جو ہے ماشاءاللہ بہت ہی پیارا ہے بہت خوبصورت ہے کافی لانگیس جائے لیپٹ ہے ادھر سے منٹ کس کا مسافہ ہے دس منٹ یہ چلتی رہتی ہے یہ بھی انچائی ہے انچائی سے بھی نیچے چلتی جائے گی بیٹھ بیسٹ پوائنٹ ہے اگر آپ آئیں اور انجوائی کر سکتے ہیں فیملی کے ساتھ بہتی نزدیک ترین یہ جگہ ہے تو آپ آ سکتے ہیں انجوائی بھی کر سکتے ہیں دوسرے پوائنٹ کی نسبت ادھر رش بھی کام ہوتا ہے چلتی جانب اور نیچے جا رہی ہے دیکھیں اللہ تول نیچے جا رہی ہے وہ دیکھیں کتنی نیچے دولیاں ہیں جو آگے والی ابھی بھائی صاحب ویو چیک کریں نیچے سے نیچے سے وہ روڈ گزر رہی ہے جیسے گاڑییں گزرتی ہیں وہ بھی نظارہ لیتے ہیں ماشاءاللہ ویو چیک کریں بھائی صاحب پورے لیول کا ویو ہے اور دوب نکلی ہوئی ہے بڑا ہے زبردست اس ٹیم موسم ہے ابھی میں سلسل چیل لفٹ جو ہے بلکل نیچے جا رہی ہے وہ دیکھی اور بلکل زمین کے ساتھ ہو کے پھر آگے جائے گی وہ لاسٹ پہ پوائنٹ نظر آ رہا ہوگا آپ کو ادھر تک یہ چیل لفٹ جائے گی تو کافی لانگیس چیل لفٹ ہے اور رش بھی تنا نہیں ہے بہت خوبصورت نظارے میں آپ ترختو کے اندر سے پہاڑ سے ہوتے ہوئے آپ ویو کرتے ہوئے انجوائی کرتے ہوئے آپنا سفر جو ہے وہ کمپلیٹ کرتے ہیں اسلام علیکم کیا لکھئی جائے نیچے چھوٹے چھوٹے بچے دیکھیں وہ پیسے لوگ پھینکتے ہیں میں پکڑتے ہیں نیچے سے وہ دیکھیں کہہ رہے ہیں پیسے پھینکو وہ دیکھیں چیل لفٹ کا لاسٹ والا پوائنٹ جو ہے جو ادھر اترنا ہے وہ آ چکا ہے ادھر لکھا ہوئے کہ یہاں اترنا لازمی ہے ادھر سے ابھی اتریں گے چھوڑا سا بیو دیکھیں گے پھر انشاءاللہ واپسی نکلیں گے چیل لفٹ کے پاس ہوتلنگ بہ رہا ہے وہ سامنے کیمپ کر رہا لگے ہوئے ہیں نیچے یہ ریسٹرنٹ بھی ہے اور اوپر آگے اس طرح ہی چیل لفٹ ہے یہ چلتی ہے اور لوگ واپس جاتے ہیں وہ سامنے بھی ریسٹرنٹ بنا ہوئے ادھر جلدی ہے میں نے نکلنا ہے واپسی دوستو ہیں آپ سب کی دیگی ادھر اقرار ہے اس کی جلدی سے نکلتے ہیں واپس اور ان کو بیٹ کا آ رہے ہیں ابھی جلدی سے نکلتے ہیں اور چلتے ہیں واپس ہم نکل چکے ہیں برستے میں بندر کا یہ پوائنٹ ہے یہ بندر ادھر ہے تو ان کو کچھ کھلاتے ہیں ان کی کوئی خید مند کرتے ہیں الحمدللہ جی گار خیر خریر سے پہنچ چکے ہیں دکاور بھی کافی زیادہ ہو چکے سفر اتنا کرنے کے ویڈا سے توبی کرتے ہیں آرام اس ایک ساتھ آج کے علاقے ہی کر دیں خدم مہردان سکبال کو جایسے جگہ اللہ پاک آپ سب کی تمام مشکلات آسان کریں اللہ حافظ